ہائی فرنس وریکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں بھارتی اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنا ایک کارنر گارڈن دکھا رہی ہوں اور یہ چھوٹی سی بیلکنی میں میں نے کریٹ کیا ہے اور کچھ زیادہ میں نے اس میں کریٹیویٹی تو نہیں کی ہے بہت ہی سیمپل سا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹیل وائن جس کو میں نے کچھ اس طرح سے ہینگ کیا ہوا ہے اور اس کی ابھی جو گروہ ہے کافی اچھی ہو رہی ہے لیکن جو پنجاب میں گروہ ہوتی ہے اس کے کمپیرٹیب لی بہت سلو ہے اور بہت ہی مطلب کی اچھی نہیں ہے تو یہاں پر ہے یہ ویڈیویٹیڈ والی سویٹ پیٹیٹو وائن اور اس ایک پارٹ میں میں نے یہ تین چار طرح کی پلانٹس لگائی ہوئے ہیں اور یہ بھی بہت اچھے سے ہو رہے ہیں جب میں پنجاب گئی تھی پیچھے سے سو گئے تھے یہ سب کی سب اور لیکن پھر سے میں نے ادھر اتھر اس کی کٹنگ جو ہے دی ہوئی تھی تو میں نے وہاں سے لے کر لگائی اور ابھی دیکھیں ایک پارٹ میں ہی کتنے اچھے سے ہو رہی ہے بڑے بڑے پتے ہو رہے ہیں تو زمین میں یہ ہو ہی نہیں رہی تھی شاید سیزن نہیں تھا یا پھر زمین میں کوئی پرابلم ہوگی پتھر بیار ہے یہاں پر بہت ہے جو کی کنسٹرکشن سے نکلے ہوئے تھے تو شاید اس وجہ سے نہیں ہو پائی اور اسے میں بھی بھی ڈیئرز بھی لگائے ہیں میں نے گھر سے علا کے اور گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے ان کی بھی اور ایک ہی پارٹ میں میں نے ایسے تین پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہے ایک کولیس کی ورائیٹی جو کہ میں نے چھوٹی سی ایک کٹنگ لگائی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک ہیچ پلانٹ والا پلانٹ ہے اور یہ ہے سیڈم کی ورائیٹی بلکل پارچولا کا کی طرح دیکھتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی پھول بھی آتے ہیں یہ بھی میں نے کٹنگ کر دی تھی اس کی پھر سے اور مطلب اس کے جو پھول ہیں وہ ٹرم کرنے پڑتے ہیں جب سوک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نئی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھول آتے ہیں اور یہاں پر ہے کرسمیس کیکٹس اس کی میں چھوٹی سی کٹنگ نکر آئی تھی ابھی دیکھیں کتنی بڑی ہوگی ہے اور آگے آگے اس کے نئے نئے پتے جو ہیں نکل رہے ہیں تو اس طرح سے نکل دے ہیں اس کے پنک پنک سے پتے پہرے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بعد دیرے دیرے بڑے ہو کہ کرین ہوتے جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی نئے نئے جو گروہ ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہے یہ بیئر پاو بلکل بھالو کے پہروں کی طرح دیکھنے والا یہ پلانٹ اور اس کی جو پلانٹ پتوں کی سکین ہے یہ بھی بلکل ویسی ہی سکین ہے جیسے بھالو کی سکین ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت رکھتا ہے سافٹ روٹ اچھا ہے اور اس کی میں نے پتوں سے جو ہے اس کو گروہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوئی لیکن پلانٹ دیرے دیرے جو ہے چل رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب وینٹر میں اس کی گروہت جو ہے اچھے ہوگی اور ویسے ابھی بھی ہے لیکن وینٹر میں مجھے لگتا ہے یہ زیادہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اس میں فوڈ بھی بہت اچھے اچھے آتے ہیں وائٹ کلر کے اور یہاں پر ہے یہ چائنیز منی پلانٹ کر کے نام ہے اس کا اور یہ جو پلانٹ ہے یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹ بناتا رہتا ہے اور آگے بڑے ہوتے رہتے ہیں یہ بھی کافی سلو گروہ کر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ جو بنی ایر ہے اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس سے کتنا یہ ڈسٹرپ ہوا ہے یہاں پر اس کے جو کانٹے ہیں تھوڑے چپتے چپتے سے ہیں تو ویسے ہی پتوں کو بھی چپ رہے ہیں تو یہ بھی جو بنی ایر ہے گروہ نہیں کر رہا تھا یہ بھی اچھے سے گروہ کرنے لگا ہے تو ابھی میں یہ پتہ جو ہے کار دوں گی کیونکہ یہ بیسے بھی خراب ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ کولیس جو میں نے کٹنگ لگائی تھی اور اس کو لگ بھگئے ایک مہینہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کی گروہ بھی کافی اچھی ہوئی ہے دیکھیں اس میں سے آگے آگے جو نئی نئی برانچے سے وہ نکل رہی ہیں میں نے پینچنگ بھی کر دی تھی بیچ میں اس کی اور کافی بڑے بڑے پتے جو ہیں اس کے ہو گئے تھے اور یہ جو گرین والا کولیس ہے یہ بلکل ابھی تک چھوٹا ہی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ایک لگ سے پارٹ میں لگاؤں یا پھر ہی اس کی جو گروہ ہے ہے ہی ایسی اور یہ جو گرین کلر میں لے کر آئی تھی گھر سے اس کی بھی کافی اچھی گروہ ہو گئی ہے اس میں سے میں نے ٹپ جو نکالی تھی اس کو میں نے آگے گروہ کر دیا اور وہ بھی دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اور یہاں پر ایسی طرح سے ہے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے ایسی طرح سے ٹپ جو ہے نکال کے ادھر ادھر لگا دیتی ہوں اور اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے اور اس کو بھی میں نے ایک سنگل پارٹ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے فلے فلے اور یہ جو کلر ہے کافی اچھا کلر ہے بلکل پلین ہے لیکن میں چاہتی وہ تھی جو میرے پاس کافی پہلے تھا بہت اچھا کلر تھا وہ وہ نہیں ملا مجھے اور اس کے بعد ہے یہ سیڈم جو کی سکولن پلانٹ ہے اس کی گروہ ہو بھی اچھی جلدی ہے اور اسی کے ساتھ ہے یہ کولیس ساری کریس انتیمم یہ بھی سوک گیا تھا جب میں گھر پہ گئی تھی لیکن اب یہ کافی اچھے گروہ کر رہا ہے آگے سلدی آئیں گے تو اچھے اچھے فل بھی آئیں گے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں نکال دوں کیونکہ یہ چاہیے نہیں ہے لیکن یہ گرین ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں یہ کولیس کی چھوٹی سی کٹنگ مجھے لگتا ہے کہ میں نے شیلانگ سے ہی لی تھی اور اب یہ دیکھیں کہ کافی یہ گروہ اچھی کر رہا ہے تو اس میں سے میں نے چھوٹی سی کٹنگ نکال گیا کہ بڑے پاٹ میں بھی لگائی ہوئی تھی تو میں چاہتی تھی کہ وہ بڑا ہو لیکن یہ کٹنگ اس سے پہلے ہی کافی بڑی ہوگی اس کا جو کلر ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور یہ لگایا میں نے پولی بینگ میں ہے تو پولی بینگ میں ہی اتنی اچھی گروہ تھا اس کی جو ہے ہو رہی ہے تو میں نے اس کو بھی چھیڑا نہیں ہے اور اس کی جو پنچنگ ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ہی اس کی جو ورائٹی ہے وہ گھنا رہنے کی ہے تو چھوٹی چھوٹی سی برانچیں ہیں جو اس کی نکل رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سائیڈ میں اپنے آپ یہ اس طرح سے کافی پھیل جاتا ہے اور اس کولیس یہ جو ہیں ان سے ان کے جو پتوں کی شیپ ہے کافی ڈیفرنٹ ہے اور دیکھنے میں ڈیفرنٹ لک آتی ہے یہ ایک ہے گلنچو کی ورائٹی اس کے پتے گول ہیں اور اس میں کافی سندر سے فور آتے ہیں اس کی کٹنگ بھی میں ہی ہاؤسپٹل سے لے کر آئی تھی کافی کٹنگ لے کر آئی تھی ایک میں گھر پہ لے کے گئی ایک میں نے اپنی فرینڈ کو دے دی اور ایک دو شاید میرے پاس ہے یہ بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور اس کو بھی میں نے ایک پالی ویگ میں لگایا ہوا ہے اور جو پہلے اس طرح اس کی جگہ پہ پڑا ہوا تھا یہاں پہ مجھے اس کو پانی دینا میں بھول ہی جاتی تھی لیکن اب میں نے اس کو برسات میں رکھ دیا ہے یہاں پر ڈیلی ایک دو بار بارش ہوتی رہتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری پلانٹس ہیں سپیشلی کولیس کے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوئی ہے جیسے کی پنجاب میں بارش کے پانی سے کولیس خراب ہو جاتا ہے اس کے پتے کٹ فٹ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا بلکل نہیں ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے یہاں پہ جو موسم ہے سمجھ نہیں آتا سکلون بھی اچھے سے گروہ کرتے ہیں اس طرح سے ایک کورنر گارڈن جو ہے میرا کریئٹ ہوا ہے تو پیچھے اس طرح کا کچھ دیکھنے میں ماحول ہے تو آج کی ویڈیو کا یہی پہ اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا پھر سے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے بائی بائی موسیقی موسیقی